سبق نمبر آر لڑی میں پروی ہوئے منظر کے مشکی سوالات سوال نمبر ایک ہے سبق لڑی میں پروی ہوئے منظر کی سفری رودات پڑھیں اس میں منصنف نے ایک بڑی سڑک کے کنارے باقیہ مختلف شہروں کی معلومات کو اپنی اسلوب اور بیان کے ساتھ دلچسپ بنا کر لکھا ہے آپ اس تحریر کی مانید اپنی کسی پسندیدہ علاقے کی تفصیلات کی تفہین تجزیہ اور معازنہ کرتے ہوئے انہیں اس انداز میں اپنے ساتھی طلبہ کے ساتھ بیان کریں کہ ان مقاصد کی ترجمانی ہو سکے سفری رودات ایک سفر اسلام آباد کا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شوان نعمتوں سے نوازہ ہے اس کا اندازہ شاید ہم پاکستان میں رہ کر بھی نہیں لگا سکتے اپنے ملک کو کبھی ہم نے نہ اتنے غور سے دیکھا نہ ہی پذیرائی کی کچھ دن پہلے اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا بیسے تو ہم نے بہت سی جگہوں کو بہت دفعہ دیکھا اور اسلام آباد بھی کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہو چکا ہے لیکن اس دفعہ ہم نے کیپٹل کوئی سنداز سے دیکھا کہ ہم نے سولہ سڑکوں پر پھیلے ہوئے شہر کی سولہ مدوہ سیر کی اور ہر جگہ پر بنے ہوئے پوائنٹس بھی بہت دل لگی اور ذوق و شوق سے دیکھیں مرگلہ پہاڑی سلسلے کے درامن میں ایک انتہائی کبصورت اور ساف ستری سڑکوں کا جال تانے بھانے کی طرح بنا ہوا ہے یہ چھوٹا سا شہر عالمی سطح سے آنے والے سفیروں غزراء اور ہر عاموں خاص کے لئے خوبصورتی سمیٹے ہوئے ہیں مرگلہ پہاڑی سلسلے میں سڑکوں کا ایسا جال ہے جیسے پہاڑی پر ہی چاڑ اتر رہے ہیں سائیڈوں پر گرین پٹیاں ہیں جو ہریالی سے برپور ہیں ہر سڑک اپنی خوبصورتی میں کمال ہے آپ ایک ہی سڑک پر ایسے سفرکارے ہوتے ہیں جیسے آپ پہاڑ کا نشیب و فراستہ کر رہی ہیں انٹرنیشن سزا سے آنے والے لوگوں کے لئے یہ جگہ انتہائی خوبصورتی کی حامل ہے اس کا نظارہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے اس لمباد پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے فیصل مسید تعریف کیا انتہائی وسیع و ریز ہرے پر ایک خاص سے بنے ہوئے میدان میں دور سے یہ مسید چھوٹی سی لگتی ہے پیچھے مرکلہ کا پہاڑی سلسلہ انتہائی خوبصورت میں ذرا پیش کرتا ہے فیصل مسید کے لیپٹ ہینڈ پر ایک کارنر میں جنزیہ الحکم ذار تعمیر ہے فیصل مسید باہر سے جتنی خوبصورت ہے اندر سے بھی انتہائی خوبصورت اور شاندار ہے حال میں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے چھتوں پر انتہائی خوبصورت فانوس لگے ہوئے ہیں پش پر سنگے مرمت کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگے ہوئے ہیں یہ مسید عالمی اسلامی کانفرنس کی یاد دلاتی ہے جب سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل پاکستان تشریف لائیں یہ مسید شاہ فیصل کے نام پر ہی بنائی گئی اور بین القوامی کانفرنس کی یاد میں تعمیر کی گئی پہاڑوں کے دامن میں بنی ہوئی یہ مسید اپنی مثال آپ ہے فیصل مسید دیکھنے کے بعد ہم نے دامن کو کی طرف سفر باندہ پیرزو ہوا روڈ سے پہاڑوں کی چڑھائی تیہ کر کے ہم پوائنٹ آف دامن کو پر رکھیں یہاں اندھائی خوبصورت پارک بنا ہوا ہے اس پوائنٹ سے ہم اسلامباد شہر کا مکمل نظارہ کر سکتے ہیں پورا اسلامباد آپ کو اس پوائنٹ سے ایسے نظر آئے گا جیسے ایک چھوٹا سا نقشہ زمین پر بنا ہوا ہے یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے رات کے وقت اسلامباد کا منظر اندھائی خوبصورت اور پرکشش نظر آتا ہے اس کے بعد ہم نے زیرو پوائنٹ کی طرف سفر تیہ کیا ایک چھوٹی سی پہاڑی پر بنا ہوا یہ پوائنٹ اپنی مثال آپ ہے اس کو ہم پاکستان مونومنٹ کے نام سے بھی پکاتے ہیں زیرو پوائنٹ دیکھنے کے بعد ہم نے ریڈ زون کیا روک کیا صاف شخاف خوبصورت اور خاموش سڑکوں کا بنا ہوا ایک جال جس پر اندھائی اور شکو گورمیٹ امارات تعمیر ہیں فاس علاقہ ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا انتہائی پرشکو امارات جو صرف ٹی وی پر دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پرائیم نیسٹر ہاؤس ایوانے صدر نیب آفیس کبصورت فارن گیسٹ ہاؤسی سپریم پورٹ کی پرشکو امارات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اگلے دن ہم نے راول جھیل کا سفر تیہ کیا ساوسی اور ریز علاقے پر پھیلے ہوئے باغات کو ٹیہ کرنے کے بعد ہم جھیل پر پہنچے حد نگاہ پانی ہی پانی تھا وہاں ہم سب نے موٹر بورٹ کی سیار کی موسم نے اس وقت کو اور زیادہ کبصورت بنا دیا ہارس رائیڈنگ اور کیمل رائیڈنگ بھی کمال کے تھی یہ سفر ہماری زندگی کا انتہائی کبصورت اور یادگار سفر ہے جس میں ہم نے کیپٹل آف پاکستان کے ہر حصے کو اتنی قریب سے دیکھا ہمارا پاکستان بہت کبصورت ہے یہ ہماری آنکھوں کا نظارہ ہمیں بتا رہا تھا سوال نمبر تین سبق لڑی میں پروہ ہو منظر کو آپ نے پڑھا جس میں ایک زین شہرہ اور اس کی تعمیر کی اہمیت اور افادیت بیان کی گئی ہے استاد محترم کی رہمائی میں وسط ایشیای ممالک کی تجارت کے مسائل اور بہرہ عرب تک رسائی کے حوالے سے مختلف اخبارہ سے معاد کٹھا کریں اور اس تناظر میں عالمی مسائل کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ان کے حال کی تجاویز پیش کریں اس کا جواب دیکھتے ہیں وسط ایشیا بریعظم ایشیا کا ایک وسیع علاقہ ہے اس خطے میں از باکستان ترکمانستان کاجکستان کربستان کازکستان شامل ہیں وسط ایشیای ممالک کی زرحدیں کسی سمندر سے نہیں ملتی جس کی وجہ سے ان ممالکوں سمندری تجارت میں بہت مشکلات کا سامنا ہے بریعظم ایشیا کے وسط میں درمکش کے سہراؤں اور بلاند پہاڑوں کی سارزمین ہے یہ اس قدیم اور اہم تجارتی شہرہ شہرہ ریشم کے ساتھ واقعہ ہے جو پندروی صدی تک چودہ سو سال سے زائد یورپ اور چین کے درمیان تجارت کا اہم راستہ تھی تجارت کے لیے وسط ایشیا کی جاستوں کا سب سے موضوع راستہ وہ ہے جو اکانستان سے گزرتا ہے اور پاکستان سے گھتا ہوں اور بہرہ عرب سے جا ملتا ہے کیونکہ وسطی ایشیا کی مسلم راستے تاجکستان سے پاکستان ترکمانستان کے سرحدی براہ راستہ وانستان سے ملتی ہیں راستہ وانستان کے راستے یہ پاکستان سے ہوتے ہوئے سمندری تجارت تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں ان ریاستوں تک رسائی حاصل کر کے روس بھی اپنی تجارت اور اقتصادی تعلقات کا سلسلہ بڑھا سکتا ہے بستی ایشیا کی ریاستوں سے تجارتی رابطہ قائم کرنے کے لیے پاکستان شاہرہ کراکرم کے ذریعے گلگت پلتستان چین کے صوبہ سنکیانگ جس کی سرحدی بستی ایشیا کی راستوں سے ملتی ہیں وہ ایک متبادل راستے کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے حال ہی میں پاکستان چین کازکستان اور کرگستان پر مشتمل ایک چہار فریقی مکینیزم پہلے سے موجود ہے اور از پاکستان نے اسمی شمولیت پر مارکی ظاہر کی ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کومنٹ کر کے تیمزید کونس ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیں دیر سرا کیا اللہ حافظ